بسم اللہ الرحمن الرحیم صاحب سے میں جو ہے ریفرنس کے طور پہ یا خلاصے کے طور پہ یا جو ہے آپ کو سمجھنے کے لیے ترجمانی نہیں کرتا یہ میری جو ہے ایک عمر کا تخاذہ بھی ہے اور میرے حافظے کا بھی مسئلہ ہے اللہ میرے حافظے کو اچھا کرے اچھا اب میں آپ کو ایک کنٹری کیوں کہہ رہا ہوں یہ اس کی حقیقت رکھ رہا ہوں آپ کے پاس آپ دیکھیں گے بنگلہ دیش ہے غریب ملک ہے وہ مسلمانوں کی مدد نہیں کر سکتا چینہ والوں کے جو حالات ہیں وہاں اور یہ بنگلہ دیش بہت غریب ملک ہے اور مذہب کے اعتبار سے بھی بہت کمزور ہے اسلام کے اور وہ جو ہے انڈیا کے مسلمانوں کے پاس جو رونا شروع ہوا ہے یہ بی جے پی آر ایس کے بعد ان کا مسئلہ بھی حل نہیں کر سکتا پاکستان کے پاس نیوکلر ویپن ہے لیکن وہ جس لائک وہ نے ایک جے گے آدمی بلتا میرے پاس بھی پینس ہے مرونے بچا نہیں پیدا کر سکتا ویسا مثال ہے پاکستان کے مسلمان کی آج اس کے پاس نیوکلر ہے مگر وہ مسلمانوں کی بخا اس کے فائدے کے لیے نہیں یوز کر سکتا کیونکہ پاکستان جب بنا تھا کئی غدار مسلمانوں میں تھے جب اسے اسلام کی جو ہے کوئی جو حقیقت نہیں رہی دھجیاں اڑا دیئے مسلمان جو ہے بلٹیش کے مغبر ہوا کرتے تھے بلٹیش کی چارٹے تھے پاکستان میں بھی منتخل ہو گئے ہجرت کر کے انڈیا سے انڈیا میں بھی جو ہے ایسے ناہنجار پیدا ہوئے اور جو ہے دکن کی حکومت کو بھی لے ڈوبے اور دکن درمیان میں تھا پاکستان نہیں جا سکتا تھا انڈیا کے اس واسطے کشمیر کی طرح اس کا بھی رونا جو ہے نقصان دا ہوا مسلمانوں کے لئے تو اللہ ہم کو سعودی میں ایک آئل کا دولت دیا ہے تو نام کے مسلمان برائے عرب کہہ سکتے ہیں اب ان کو ان کے پاس مردانگی نہیں ہے اسلام کو پھیلانے کا جو ہے عمر اللہ تعالی کی طرح جذبہ نہیں ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح جنگ لڑنے کی طاقت نہیں ہے کیونکہ وہ بھی جو ہے ان کے پاس بھی پینس ہے لیکن بچہ نہیں پیدا کر سکتا یہ ایسی طاقت والے ہجڑے ہیں اللہ معاف کرے مجھے ایک مسلمان ملک کا ایک کبر ہو ہنڈر پرسنٹ اسلام پہ چلنا ہے اب آپ دیکھیں گے میں آپ کو سو سال کا حالیوٹ سو سال کا بالیوٹ کی حقیقت تاریخی بتا رہو تو اللہ ہم کو ایک ملک دے جو ہنڈر پرسنٹ چلنے کے لیے اللہ ہم کو ایک ٹی وی چینل دے جو صرف ہم ہمارا رونا جو اپنے مسلم چینل پہ روئے ورنہ جو یوٹیوب کے اوپر ٹیکنیکلی میرے ویڈیوز نہیں چل رہے ہیں میں سب سے پہلے آپ کو یہ پتا دوں کہ یہ جو ریسیزم ہے امریکہ کے اندر یہ اس سالے سلام حل نہیں کر سکے بلیک اینڈ وائٹ کرونا ہے ان کے بیبل میں بھی نہیں ہے بلیک اینڈ وائٹ کرونا ہے آنے والے حالات ایسے ہو سکتے بول کے ان کے پاس فور کاز بھی نہیں تھی انہوں بیٹے بھی نہیں ہیں انہوں خدا بھی نہیں اگر ہیتے تو امریکہ کے اندر کالے اور گولے کا مسئلہ حل کرنے والی بات کرتے لیکن حل نہیں ہو سکا سو سال سے یہ مر جارے کالے کمیلیزم آ گیا سو سال پہلے عیسی علیہ السلام کو نہیں معلوم آنے والے حالات کیسے رہیں گے وہ اس کے اوپر فورکاس نہیں کر سکے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فورکاس کرے خلم کی حقیقت بتائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج خلم سے جو ہے ہم کو ویپن کے بغیر بھی ہم اسلام پھیلا سکتے ہیں خلم سے تمہاری زبان سے بھی بات سے لکھ کے کتابیں بھیج کر تو سو سال کی جو حقیقت ہے وہ بتانے کے لئے میں بتا رہا ہوں اللہ ہم کو ایک ٹی وی چینل دے تاکہ ہم ہمارا رو نہ رو سکے ورنہ میرے ویڈیو تو دس بیس بھی نہیں دیکھ رہے کیونکہ وہ لوگ یا تو ٹیکنیکل روک دے رہے ہیں ویورس کے یا پھر جو ہے یہی شکر بجھلا ہوں کہ نو سال میں میرے کو تھرٹین ملین لوگوں کو میں پیغام دے سکا بس یہی اللہ کی میرے پر جو ہے انہیت آپ دیکھیں گے ایک ایسے ویڈیو انڈیا سے جو ہے اپلوڈ ہو کے آپ دانلوڈ کر کے بھی دیکھ سکتے کہ ہو رہا کیا ایک ٹیچر ہے بچیوں کی کلاس میں اور وہ جو ہے ویڈیو بلو فلم جیسا گندی فلم جیسا ایک ٹیچر کا چھوٹی بچی سٹوڈنٹ کے ساتھ بلکے اس کے کہانی آ رہے اور ان کہانیوں میں پورے سٹوڈنٹ لڑکا لڑکی کو بھی بتا جا رہا جب وہ کیامرے سے جو ہے کیاپچر کیا جا رہا وہ پورا ویڈیو بنایا جا رہا تو آپ اندازہ یہ کرنا ہے کہ واقع کیا یہ بچوں کو نہیں معلوم کہ یہ گندی فلم بنانے کے لیے یہ ویڈیو لیا جا رہا ذہن بچوں کا خراب ذہن تیچر کا خراب ذہن کیمرے والے کا خراب اور یہ مسئلہ نہ تو جیسس حل کر کے گئے نہ تو رام حل کر کے گیا کیونکہ یہ ٹکنالوجی نہ رام دیا نہ تو جیسس دیا اس وقت یہ دنیا میں آئے تھے آئے ایسی گئے ایسی ان سے کچھ فائدہ نہیں لے سکا انسان نہ جیسس حل کر سکے یہ ریسیزم کا مسئلہ کالے اور گورے کا نہ رام حل کر سکا کالے اور گورے کا یہ خدا نہیں ہو سکتے یہ چیلنج کے ساتھ سمجھنے والی بات ہے کہ وائٹ اور گورے کا مسئلہ بلیک اور وائٹ کا کیوں ہیں امریکہ کے اندر ہنڈرڈ یئس سے کمریزم ہنڈرڈ یئس میں کیوں اپھرا یہ نہ تو رام حل کر سکا نہ جیسس حل کر سکے یہ خدا نہیں یہ بیٹا نہیں ہے یہ حقیقت تمہارے سامنے آ رہی تم کو یہ بھی سمجھ میں آرہا کہ جو ہے واقعہ اگر سے جیسس دنیا میں تھے تو جو ہے انہوں کرسٹینٹی کا ایک چرچ بنا کے دینا تھا انہوں نے ایک چرچ نے بنا کے دیا ٹیمپل بھی بولتے ہیں وہ لوگ کرسٹینوں کا چرچ کے جیسے ہی عبادت کا ٹیمپل بھی بولتے ہیں کنگڈم بھی بولتے ہیں انہوں نے ایک بھی نہیں بنا کے دیا ان کو اٹھا لینے کے بعد اللہ وہ جو ہے وہ چرچ بنائے اور وہ بھی انسان بنا کے دیا کتاب بھی انسان بنا کے دیا بائبل اور انہوں ڈیریکٹ جو ہے خوران کی طرح جو ہے اللہ کا کلام ہے جو آج پورے یوٹیوب پر آپ پورے جو ہے انٹرنیٹ کے اوپر پورے ویب سائٹ پر پورے جو ہے ٹیوٹر پر آپ کو گوگل پر فائنڈ آٹ کرنے خوران ڈیریکٹ اللہ بات کر رہا سو معلوم ہوگا اور گیتہ اور ویدہ اور جو ہے بائبل انسان دیئے جیسا وہاں کے نیچے کے حصے میں معلوم ہوگا جس نہ گارڈ بک بلکے تم کو خود سمجھ میں آ جائے گا اونلی گارڈ بک اللہ کی خوران اور پورا وائرل ہو رہا دنیا کے اندر اٹومیٹک آ جارہا آپ کے سیل فون پر اٹومیٹک آ جارہا آپ کے سامنے ٹی وی پر آپ جو ہے اگر آپ کے پاس جو ہے انٹرنیٹ ہے تو اس کے ذریعے وہ لوگ جو ہے بھیج دے رہے اگر میں مسلم ہوں اور میں جو ہے خوران سنتا ہوں خود با خود دوسرے آیتیں سورت بھیج دے رہے وہ لوگ میرے انٹرنیٹ پر اب ڈیبنر ہے یہ ڈیبنر کیسا ہے ایک آہ کلاس لے رہا ایک کوئی بھی بزنس کی کلاس ہے اس کا سی او بات کر رہا یا ان کا باس بات کر رہا بزنس کی کلاس میں آپ جو ہے وہ پوری کیسیٹ دیکھ رہے پھر انہیں سوال کے جواب پوچھ رہا کیا ہے تم میرے بزنس کا پوائنٹ سمجھے تم کو جواب دینا ہے ڈیبنر یہ مانے یہ ایسا تمہارا کو رام نہیں دیا تمہارا کو جیسس نے دیا اس واسطے کے ان کے پاس خدا ہی نہیں تھی خدا ہر چیز کرنے والی ذات ہوتی ہے جھولے سے لہت تک جو خبر سے جانے پیدا ہونے تک جو خصہ ہے وہ صرف خوران کے ادر اور ایک ہی میراکل والی بک محمد صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کے کے دنیا میں اس واسطے جو ہے آپ مدینہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجید بنا کے عبادت کرنے کا تاریخہ سکھا ہے عیسیٰ علیہ السلام چرچ بنا کے عبادت کرو بلکہ نہیں بتائے آپ کو رام مندر بنا کے نہیں بتائے عبادت کرو یہ اپنے سے بنا لیے یہ اپنے سے نقصان اٹھائیں گے یہ ہندو اور کرسٹین یہ چیلنج سے ہونے والا ہے دنیا میں یہ اللہ کے سامنے یہ خصہ کھلنے والا ہے اور ان کو جو ہے بھانڈا پھوٹ کے جو ہے ان کو دو دخمے دال دیا جائے گا جوش اور کرسٹین کے ہندو کو اور جو ہے سردار کو اس واسے تک یہ خود سے بنا لیے کوئی ان کو بنا کے دینے والا ٹھہر کے نہیں دیا نہ گروہ نہ ندیا نہ رام دیا نہ عیسیٰ دیا علیہ السلام دیئے نہ تو جو ہے صرف محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ اور مدینہ دو اور مکہ میں ہج کرنے کا طریقہ خود دیکھے گئے اور جو مدینہ میں نماز پڑھنے کا خود طریقہ دیکھے گئے خود مسجد بنا ہے خود جو ہے عبادت کا طریقہ بتا کے اللہ یہ کھیکی عبادت کرو ملے آپ دیکھیں گے دنیا میں نشانیاں آج وانڈر آف ایٹھ ہو گیا ایٹھ سیون تھا پہلے تک وہ بھی انسان بنا کے دیا وہ کیوں بنایا وہ کنٹری پہچھانے کے لئے وہ کیوں بنایا اپنا نام وہ کیوں بنایا اپنی تاریخ ہسٹری کے طور پر واروں کی اس کی بادشاہت کی اس کی خابلیت کی اس نے وانڈر آف سیون دی مر ایک وانڈر آف ایٹھ آئیسہ ہے تاج محل جو اپنی بیوی کے لئے وہ بنایا اس پہ خوران کی جو ہے ہر وہ جگہ دیکھیں گے آیتیں تاج محل میں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اس نے انسان تاج محل بنا کے بتایا اور یہ رام اپنا محل اس طرح سے کھڑا کر کے نہیں گیا آپ دیکھ سکتے اس کا محل بھی نہیں دیکھ سکتے اس کا خلا بھی نہیں دیکھ سکتے اس کی کوئی تاریخ کا آپ کو یہ چھا جان چار سو سال پہلے بنایا جبکہ ایک انسان جو ہے کوئی بھی عمارت بنا دے سو پچاس سال میں گر دیتی ہے سو دو سال میں گر دیتی ہے لیکن تاج محل چار سو سال سے تمہارے سامنے ٹیرہ بھائی انسان بنا کے دیا اور یہ وانڈر آف سیون انسان بنانے کے وجہ سے جو ہے نہ تو جی سے تمہارے کو ایسا وانڈر آف سیون کے جیسا یا وانڈر آف ایت کے جیسا بنا کے دیئے نہ تو رام بنا کے دیا نہ تو گرونانک بنا کے دیا تمہارے سامنے گرونانک کا گولڈن ٹیمپل بھی وہ سردار بنا لئے بعد میں انہوں ہندو ہیں مسلمان ہیں فیصلہ ہی نہیں ہوا بھی تب مسلمان بھی جا رہا وہاں انہوں مسلمانیں بھول گے ہندو کی سردار بھی جا رہا انہوں جو ہے سکیزم دیئے بھول گے ایسی زندگی بے خوف ہوگی شہسائی بابا مسلمانیں ہی ہندو ہے نہیں معلوم سید بابا ہے ان کا نام نہیں معلوم ونکٹش کرنے جا رہے وہاں پہ سامنے درگا ہے نہیں معلوم سب سے پہلے درگا کو جاتے ہیں زیارت کرتے ہیں پھر اس کے بعد میں ونکٹش کرنے جا رہے نہیں معلوم مندر بنایا کون بنایا رام نہیں بنا کے دیا پورے باشر پورے خدا آئے لنیا میں ان کے چھوٹے تاریخ نہیں ہے ویڈیو نہیں ہے ہندوئیئرز کے جیسا موویز نہیں ہے دیکھو میں آپ کو ایک ایسی بات بتا رہا ہوں مسلمان اپنی جگہ اپنی تاریخ کھو دیا اس واسطے راویش کمار بھی تھوکا اس نے کہا کہ ٹھیک ہے تمہارے بابو اجدہ تاج محل بنائیں تمہارے بابو اجدہ اسلام کی تاریخ دیئے اور بڑے بڑے تعمیر کرے عمارتیں ہیں انڈیا میں تم کیا کرے صحیح بات ہے آپ دیکھیں گے سو سال کی بالیوٹ کی ہسری اس کے اندر نوشاد ہے اس کا بیٹا میزک دیریکٹر نہیں ہے تو اس کے ساتھ ہی ختم ہو گئی موسخی نوشاد کے ساتھ اگر آپ دیکھیں گے شکیل بدعیونی یا جو ہے سائل دینوی یا آپ دیکھیں گے جو ہے مجرور سلطانپوری یہ ان کے بچے شائری نہیں کرے فلموں میں یہ تاریخ نہیں چھوڑ سکے یہ تاریخ ختم ہو گئی مسلمان کی کہ عاصف بہت دیریکٹر اس کے خاندان میں ابھی بھی بچے ہیں مگر وہ ڈیریکشن نہیں کر سکے تاریخ ختم مسلمان کی کیا سکتی کمال ہم رہی ہے اپنی بیو کو طلاق 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 بول گیا شیعہ تھا اس واسطے جو اسلام کو نہیں سمجھا اور پوری زندگی انہیں بدنامی اور جو ہے غریبی میں ڈھکل دیا مینہ کماری کو اور تنہا جی لی چاند تنہا آسمہ تنہا بولی شائری میں اپنی تو کمال ہم رہی اپنا ڈیریکشن نہیں دے سکا بہتین فلمیں دیا رضیہ سلطان تاریخی فلم پاکیزہ لیکن اپنا جو ہے ایک بھی ورثہ نہیں چھوڑ کے گیا محمد رفی گائے کار تھا مگر اس کا گائنا اس کے بچے نہیں اپنا سکے یہ مسلمان ایک بار کر کے چھوڑ دیا تو پھر نیکرہ اس واسطے ہندوستان کی تاریخ کو ہندو بھلا دینا چاہ رہا دیکھو فلمی دنیا سے سبخ لو فلمی دنیا میں ایک بھی ایسا ایکٹر یا ڈیریکٹر یا پروڈیسر یا ہیروین یا ہیرو کوئی ایسا کامیاب زندگی گزارہ سنے ملے گا یہاں تک کہ دلیب کمار صرف بیمانیوں سے اللہ کے پاس واپس جا رہا اللہ اس کو ماف کر دی دلیب کمار ایک واحد ہے جو ہندیڈ ڈیئرز کا جو ویڈیو بنایا لہرے والے اس میں بولتے کہ ایک ہزار سال میں بھی ایسا ایکٹر نہیں پیدا ہو سکتا جبکہ امیتہ بچن کو سو سال کا گریٹ ایکٹر بول دی لیکن اس نے صرف چار فلمیں بیسٹ ایکٹر کے لیے دو بیسٹ سپورٹنگ ایکٹر کے لیے اور اس کے فلمیں ستر سے زیادہ ہے صرف جو چار اور دو جبکہ دلیب کمار کے فیپٹی سیون فلمیں اور بیسٹ ایکٹر کے نو شاروخ خان کے بھی اسی طرح ہے اب اندازہ کرو امیتہ بچن واقعی ایکٹر تھا تو چار ایچ کیوں ہیں نیشنل ایوار ہے ٹھیک ہے لیکن اتنی فلموں میں صرف چار کیوں اتنے سپورٹنگ ایکٹر میں پھر دو کیوں حقیقت کھل رہی لیکن ہندو انکار کرتا اسلام سے ہندو انکار کرتا فلموں کی مثال سے بھی ہندو کیمرے کو بھی نہیں سمجھ سکتا کہ اس کا خدا کیمرہ نے دیکھے گیا مووی نے دیکھے گیا ڈاکومنٹری نے دیکھے سامنے ہے تیرے سامنے ایک سو سال کی تاریخ بتا رہے سائلنٹ موویوں کے زمانے مک کی فلمیں بنتی تھی دیلگز بھی نہیں بول سکتا تھا آدمی جب وہ صرف جو قالی اشاروں سے ایکٹنگ ہوتی تھی وہ فلمیں بن رہی تھی اس کے بعد میں پھر بولتی فلموں کا علمارہ سے شروع ہوا پھر اس کے بعد میں بلیک ہینڈ سے جا کے کلر کا ہوا یہ ساری تبدیل نہیں انسان گیا اور رام آیا نہیں گیا نہیں اور رام خدا ہے بول کے مسلمانوں کو زبردستی سے مار دینا چاہ رہا تاریخ ختم کر دینا چاہ رہا ہندو امریکہ کے اندر عیسی علیہ السلام نگورے اور کالے کا مسئلہ ختم نہیں کرے اور جو ہی ریسیزم بول کے ابھی بھی لیکچر سو رہے ہیں آج میری بھی کا لیکچر ہے چار بجے یہ ہے انسان کو خدا نہیں ملنے کا رونا کیونکہ اس نے خران نہیں پڑھا اس نے پوچھا ہی نہیں میرا خدا کون ہے اس نے پوچھا ہی نہیں کیا میں جنت میں جار ہو نہیں کیا میں جہانم میں جار ہو پوچھا بھی نہیں اور روز آنا جو ہے انٹرنیٹ کے ذریعے معلوم ہو رہا پوری دنیا کے اندر وائرل ہو رہا خوران ہم تمہیں جہانم میں دلدیں گے